ایسے دکٹر خالد صدیقی یونانی فیجیشن اور ریٹائرڈ اسوشیئٹ پروفیسر فرام گورنمنٹ یونانی میڈکل کالج اور ہسپیٹل لکنو ساتھیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ یونانی کی ایک ایسی دوہ کے بارے میں بات کریں گے جس کا استعمال کئی طرح کی بیماریوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ایک جرنل ٹانک کے طور پر کیا جاتا ہے اور خاص طور پر اس سردیوں کے موسم میں اور کچھ سینئر سیڈزن جو لوگ ہیں جن کی ایج پچاس سال یا اس کے آس پاس ہے ان کے لیے اس کا استعمال زیادہ بہتر اور زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے ویسے تو دوہ کے طور پر یہ کسی بھی موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے میل یا فی میل سبھی لیکن اس سردیوں کے موسم میں اس کا استعمال زیادہ بہتر ہے اس دوہ کا نام ہے حلوہ گھی کوار دیکھیں حلوہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی کنسسٹنسی حلوے کی طرح ہوتی ہے اور اس کا سواد میٹھا ہوتا ہے حلوہ ہم سب ہی حلوے سے بہت خوبی واقف ہیں حلوہ ہم سب نے کھایا ہے ہمارے گھروں میں بنتا ہے کئی طرح کا حلوہ تو اسی طرح کا یہ حلوے کی طرح کا پریپریشن ہے اس لیے اسے حلوہ کہتے ہیں اور گھی کوار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو خاص دوہ ہے وہ گھی کوار ہے ایلو ایرا ہے اس کا مین پارٹ جو ہے وہ ایلو ایرہ ہے یہ خاص ہے اسی لئے اس کا نام حلوے گھیکوار ہے اس میں کئی دمائیں پڑتی ہیں بہت سے دمائیں ہیں اگر کچھ خاص دماؤں کی بات کریں تو اس میں گھیکوار تو مین دماؤں ہے اس کے علاوہ بادام ہے چلغوزہ اکھروڑ چھوارا ناریل اور بہت سے دمائیں ہیں اور اس کو دودھ میں پکا کے اور دیسی گھی کے ساتھ شکر ملا کر بنایا جاتا ہے تو یہ حلوے کی طرح ہوتا ہے اور میٹھا ہوتا ہے اسی لئے اسے حلوے گھیکوار کہتے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا استعمال ایک جنرل ٹانک کے طور پر کیا جاتا ہے اگر آپ کو بہت بدن میں کمدوری لگ رہی ہے تھکان ہے ہاتھ پیروں میں درد ہے تو اس کے لئے حلوے گھیکوار کا استعمال بہت بہتر ہے اس کے علاوہ سردیوں سے بچانے میں مدد کرتا ہے جنرل ٹانک کے طور پر جب ہم کھاتے ہیں تو سردیوں سے بچانے میں مدد کرتا ہے جن کی ایج تھوڑی زیادہ ہو گئی ان کو عام طور پر دیکھیں مسیلز میں درد ہڈیوں میں درد کمر میں درد اس طرح کی جو شکایت ہے اس کے لئے بھی یہ بہت فائدے مند ہے تمام طرح کے جوڑوں کے درد میں فائدہ کرتا ہے اور یہ تمام فائدے اس کے اس لئے ہیں کہ اس کے اندر کئی طرح کے انٹی آکسیڈنٹ ہیں ویٹامینز ہیں منرلز ہیں اس کا استعمال ہماری ایمینیٹی کو پڑھاتا ہے ایمینیٹی کو بوس کرتا ہے تو ہمیں کئی طرح کی بیماریوں سے بچاتا ہے اس کے اندر انٹی انفریمیٹری پروپرٹی بھی پائی جاتی ہے یعنی ہمارے شریر میں کہیں بھی سوجن ہے تو اس کو یہ دور کرنے میں مدد کرتا ہے ہمارے پاچن کو ٹھیک رکھتا ہے ہمیں کبھ جیسی پریشانیوں سے بچاتا ہے برین کے لئے ہمارا اس کا استعمال بہت بہتر ہے ہماری یاد داش کو اچھا رکھتا ہے اسکن کے لئے بہتر ہے تو ان تمام پریشانیوں کے لئے ہلوے گھی کوار کا استعمال بہت فائدے مند ہے بہت بہتر ہے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ سردیوں کے موسم میں زیادہ بہتر ہے اور پچاس سال یا اس کے آس پاس یا اس سے زیادہ ایج والے لوگوں کے لئے زیادہ بہتر ہے لیکن یونانی فیجیشنز کی صلاح پر کسی بھی ایج میں اور کسی بھی موسم میں دوہ کے طور پر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن جنرل ٹانک کے طور پر اور اس موسم میں ہی زیادہ اس کا استعمال بہتر ہے تو اس کا استعمال کتنا کیا جا سکتا ہے دیکھئے ایک سے دو ٹی اسپون ون ٹو ٹو ٹی اسپون یعنی دس سے پندرہ گرام کے بیچ میں صبح ناشتے کے بعد چمس سے ہم اس حلوے کو کھا لیں اور اوپر سے ہلکا گنگنا پانی یا تھوڑا سا ہلکا گنگنا دودھ پی لیں صبح ناشتے کے بعد اور اسی طرح سے رات میں سوتے وقت یا کھانا کھانے کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے سیف دوہ ہے یونانی کی دوہ ہے تقریباً سبھی لوگ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہر دوہ کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہے کہ کچھ لوگوں کو نہیں استعمال کرنا ہے تو اس کو کسے نہیں استعمال کرنا ہے دیکھیں شگر بیس میں بنتی ہے میٹھی ہے تو ہمارے وہ ساتھی جن کا شگر لیویل بڑھا ہوا ہے یعنی جو ڈائیبیٹیز میلائٹس جیسی بیماری سے گھرے ہوئے ہیں یعنی ڈائیبیٹیز ہیں جن کو ان کا استعمال نہیں کرنا ہے اس کی مٹھاز کی بنا پر پرگننٹ لیڈیز اور جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں وہ بغیر اپنے لیڈی ڈاکٹر کی سلاح پہ اس دوہ کا استعمال نہ کریں بہت چھوٹے بچوں کو نہیں دینا ہے باقی بچوں کو دیا جا سکتا ہے دوز اس کی عادی کر کے دے اور خاص طور پر اس دوہ کا فائدہ سینئر سیڈزنز کے لیے اور سردیوں کے موسم میں ہے تو اس موسم میں اگر آپ کو تھکان کمزوری بدن میں درد اس طرح کی کوئی بھی پریشانی ہے تو اس دوہ کو آپ ایک جنرل ٹانک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور اگر اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے تو بھی آپ اس دوہ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سردیوں کے موسم میں سردی سے بچا سکتے ہیں اور صحت مند رکھ سکتے ہیں تو یہ حلوہ گھرکوار یونانی کی ایک کلاسیکل دوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یونانی دوا بنانے والی ہر چھوٹی بڑی کمپنیاں اس دوا کو بناتی ہیں تو آپ اپنے آس پاس کسی بھی یونانی میڈیکل سٹور سے اس دوا کو خرید سکتے ہیں اور یہ آن لائن بھی اویلیبل رہتی ہے تو اگر آپ کے پاس آس پاس نہ مل سکے تو آپ اسے آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک دیجئے اور شیئر کیجئے اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ جس سے ان کو بھی یونانی کی اس لا جواب دوا کے بارے میں جانکاری حاصل ہو سکے اور آپ سے یہ ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجئے جس سے آنے والے ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے اب آپ سے اجازت اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے ایکٹیو رہیے خوش رہیے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیے اور مجھے بھی دعا میں ضرور یاد رکھیے